سنت کا احتمام کیسا تھا کہ صحابہ ایک ایک لفظ کو جیسے سنا جس سے سنا ویسا ہی بیان کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے اس کے اندر ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا صحابہ کے اندر بڑا مقام ہے علم و فضل اور ان کا علم کے حاصل کرنے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی بھی ہیں جہاں ان کو علم ہوتا کہ کوئی حدیث کسی شخص کے پاس موجود ہے وہاں تشریف لے جائے ایک دفعہ ان کو علم ہوا ایک انساری صحابی کے پاس تشریف لے گئے حدیث کو حاصل کرنے کے لئے دوپہر کا وقت تھا تو خادمہ نے جو ملازمہ تھی اس نے مناسب نہ سمجھا کہ دن کا وقت ہے آرام کر رہے ہیں اندر دوسرے صحابی یہاں یہ کہ پہچانا نہیں ان کو کسی وجہ سے بارحال اندر خبر نہیں کی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مسعود آئے ہیں یہ باہر ہی اب بیٹھ گئے وہیں پہ ان کو نیند بھی آ گئی ہوا چل رہی تھی پھر گرمی بھی اوپر سے جو غبار اور گرد اڑ رہی تھی اس وجہ سے چہرہ اور کپڑوں پر مٹی بھی پڑ گئی اثر کی نماز کے وقت جب وہ صحابی باہر نکلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دروازے پر ہیں ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی کے بھائی یعنی چچا ساتھ بھائی لگتے تھے آپ مجھے بتاتے ہیں میں آپ کے پاس آ جاتا ہے میں آپ کے پاس حاضر ہو جاتا ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی المجوبتہ والا آ جاتی کہ علم کے پاس آیا جاتا ہے علم کسی کے پاس نہیں آتا ہے صحابہ نے ایسی محبت شعب اور محنت کے ساتھ اور اتنی احتیاط کے ساتھ اللہ کے نبی کی احادیث کو جمع کیا پھر عزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑا مقام ہے ان کا علمی اعتبار سے یہ تو جب وہ ان سے کہتا کہ اللہ کے نبی نے اس موضوع پر کیا فرمایا تو براہ راست تو بیانی نہیں کرتے تھے اور اکثر مفہومی بیان کیا کرتے تھے ایک دفعہ اور فرماتے تھے وہ متواتر حدیث ہے من قضب عالی جہم تعمیدن فلیت اببہ مقعدہ من اللہ کہ جو حدیث کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اس احتیاط کی وجہ سے وہ براہ راست بیان نہیں کیا کرتے تھے ایک موقع پر حدیث کا مطل یعنی براہ راست وہ بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی تو بیان کرتے کرتے ایک دم گھبرا کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور حدیث مکمل کرتے ہی کہنے لگے او قریبا من دالک او شبیحا من دالک کچھ ایسا ہی کچھ اس سے ملتے جو تھی بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی تھی یعنی اتنی احتیاط اللہ کے نبی کی حدیث کو جمع کرنے کے اندر اور بیان کرنے کے اندر اس کو کہا جاتا ہے روایت بالمعنی یعنی مفہوم اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ معنی اور مفہوم تو وہی ہے لیکن الفاظ میں فرق ہے الفاظ وہی نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی بلکہ الفاظ میرے بھی ہو سکتے ہیں تو روایت باللفز اور روایت بالمعنی دونوں الگ لگ چیزیں تو صحابہ اور تابعین کے زمانہ تک روایت باللفز کا بہت زیادہ اتمام کیا جاتا تھا موسیقی موسیقی